السلام علیکم ویورز کیا حالیں امید کروں گا کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے تو ویورز ویڈیو اس حوالے سے کہ میرا جو ریموٹ ہے ایک ریموٹ سے کافی سارے پنکیں کنٹرول ہو رہے تھے تو اب یہ ہے کہ میں نے اس کی ٹریک نکال لی ہے کافی ادھر ادھر پوچھا اور میرے کو کمنٹس میں بھی کافی لوگوں نے مجھے بتایا ہے تو میں نے اس پر غور کیا تو مجھے پتہ لگا ہے تو یہ جیسے کہ یہ ریموٹ ہے تو اس کے پیچھے کو ہدایت سے لکھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے یہی لکھاوا ہے کہ بھائی آپ جب ریموٹ کو پنکے کو جب آن کریں موینز کے یہاں سے جب آپ پنکے کا بٹن آن کریں تو اس کے بعد آپ پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آپ یہ جو پیچھ والا بٹن ہے آف کا یہ آپ دبا کے رکھیں یہ آف کا پٹن آپ دبا کے رکھیں ٹین 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 ٹینٹ ہوئے گی تو اس کے بعد آپ کا یہ والا ریموٹ آپ کے اس پنکے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا صحیح ہے اور اس کے بعد آپ دوسرا ریموٹ لیں اور اسی طرح دوسرا پنکہ آن کریں اور اس کے بعد ٹین ٹینٹ کریں بیسیکلی یہ جو یہ ریموٹ ہے یہ ریموٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے خرشیت فین والوں کا ڈیمر ہے کیونکہ یہ ڈیمر ہے یہ ہم نے اندر سے تاریں اس کی نکال دیئیں یہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ ڈیمر کنیکٹ کر کے رکھیں گے تو وہ اس ریموٹ کے ساتھ نہیں چلے گا اور آپ کا پنکہ ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد تیز ہو رہا ہوگا کبھی سلو ہو رہا ہوگا اور ٹین ٹینٹ کی آوازیں کرے گا تو اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریموٹ کے ساتھ ابھی ہم کریں گے اس کو ایڈجسٹ یہ ابھی میں بٹن آن کروں گا تو آپ دیکھئے گا جیسے ہی ہم نے بٹن آن کرنا ہے تو ہم نے یہ بیچ والا بٹن دبا کے رکھنا ہے صحیح ہے آف والا یہ لائٹ چل رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آواز آپ سن رہے ہوں گے ٹین 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 بزر کی تو اس سے کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اب یہ چلا کیوں نہیں اس وجہ سے نہیں چلا کیونکہ اس کے جو وہ ہے آف کا بٹن میں نے دراصل دبا پریس کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ چلا نہیں ابھی دیکھیں میں دوبارہ آف کا بٹن اس کے ساتھ پریس کر کے رکھوں گا تو یہ آف ہے اور یہ ٹین 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 جو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریموٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو آپ ایسے الگ الگ ریموٹوں کو جو آپ کے پاس کافی سارے ایسے ریموٹ ہوں گے تو اور کافی سارے پنکے ہوں گے جیسے کہ تو آپ اس ریموٹ کو اس کے ساتھ بزر بجوائیں اس کے بعد یہ پنکھا آپ بلکل بن بن کر دیں اس کے بعد دوسرے ریموٹ کو دوسرے کے ساتھ بزر بجوائیں تو یہ دیکھیں فور دبایا تو یہ چلنے لگ گیا تو آپ دوسرے کے دوسرے کے ساتھ دوسرے کو بزر لگوائیں تیسرے کو لگوائیں اور پھر اس کے بعد یہاں جو یہاں آپ لکھ لیں کہ یہ ڈرائنگ روم ڈرینگ روم کا ہے تو ڈرینگ روم لکھ لیں اگر کوئی اور ہے آفس کا ہے تو آفس لکھ لیں کیونکہ ریموٹ جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے اچھا ویور سے ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ اگر یہ آپ کا ریموٹ گھوم ہو جائے تو آپ کیا کریں جس سے آپ نے یہ خرشید فین لیا ہے اس سے یا تو پھر صدر میں دکان ہے یہ کیا خرشید والوں کی فرنچائز ہے تو وہاں آپ چلے جائیں پانسو تک کا تین سو تک کا ایسے یہ ریموٹ آپ کو مل جائے گا تو اگر یہ گھوم ہو جائے ٹوٹ جائے خراب ہو جائے تو آپ کو ریموٹ مل سکتا ہے صحیح ہے اور کرشید فین کے اندر جو کارڈ ہوتا ہے اس کی بھی وہ بھی آپ کا بارہ سو تیرہ سو تک کا اگر وہ کارڈ اڑ جائے تو وہ کارڈ بھی آپ کا نیا لگ سکتا ہے صحیح ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے تو تو امید کروں گا کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہو تو اسی کے ساتھ ازازت چاہوں گا اللہ حافظ